You are most welcome at our channel لا جواب کھانا سواد کا نظرانہ چلیے بناتے ہیں آج کی لا جواب ریسپی بخرید سپیشن چٹ پٹی زائے کے دا چٹخارہ بوٹی کواب چٹخارہ بوٹی بہت ہی آسانی سے بنتی ہے اور آپ کے گھر والوں اور مہمانوں کا دل جیت لے گی تو چلیے بناتے ہیں چٹخارہ بوٹی کی زبدستی ریسپی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں یہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرنس اور فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تو اس سے مجھے اور بھی نئی نئی اور ذائقے دار ریسپی بنانے کی انسپریشن ملتی ہے چٹخارہ بوٹی کواب بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو میٹ لیا ہے اس ریسپی کے لیے مٹن یا بیف آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں تو اسے اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طرح سے کاٹ لیا ہے پیسز بہت بڑی نہیں رکھنی ہے جس سے یہ آسانی سے گل جائے اور یہ کچھ انگریڈینٹس ہیں جو چٹخارہ بوٹی بنانے میں یوز ہوں گے یہاں میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز جسے رفلی چاپ کر لیں گے ایک نیمبو، ادرک کا پیسٹ ایک ٹی سپون، لیسون کا پیسٹ ایک ٹی سپون، چاول کا آٹا دو ٹی بل اسپون، کان فلاڈ چار ٹی بل اسپون، بٹر دو ٹی بل اسپون، اجوائن ایک تیہائی ٹی سپون، ہری میچ کا پیسٹ ایک ٹی سپون میں نے کچھ کھڑے مسائلے لیے ہیں جس میں زیرہ ایک ٹی سپون، کالی میرچ چودہ، ہری الائچی چار، کواب چینی بارہ، بڑی الائچی دو، جاویتری کا پھول آدھا، لاؤنگ چھے سے ساتھ، بادیاں کا پھول ایک، جائفل ایک چوتھائی ٹکڑا اور دالچینی کا ایک ٹکڑا نیکسٹ ہے کٹی ہوئی دھنیا ایک ٹی سپون، کٹی ہوئی لال میرچ ایک ٹی سپون، کشمیری لال میرچ ایک ٹی سپون یہ تیکھی نہیں ہوتی ہے اسے صرف کلر کے لیے ڈالتے ہیں اور لال میچ پاوڈر ہاف ٹی سپون، زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون، کالا نمک ہاف ٹی سپون، چاٹ مسائلہ ہاف ٹی سپون اچھا نمک اور میرچ آپ اپنے حساب سے ارجسٹ کر لیں اب میڈیم فلیم پر ایک پین چڑھائیں گے اور اس میں جو ہم نے کھڑے مسائلے لیے ہیں ان کو ہلکا ساں ڈرائی روست کر لیں گے اسے ان مسائلوں کا ایرومہ اور ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ ہلکے سے روست ہو گئے ہیں اور دیکھیں سارے مسائلوں کی بہت اچھی سی خوشبو بھی آنے لگی ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسے پیس لیں گے اور یہ لیجئے ہمارا بہترین خوشبودار مسائلہ بلکل تیار ہے اس مسائلے کو آپ چٹخارہ بوٹی کے علاوہ گولا کواب شامی کواب گلاوٹی یا آلو کی ٹکی وغیرہ میں بھی ڈالیے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس مسائلے کو چھان کر ایک ایر ٹائی ڈبے میں رکھ دیجئے اور پانچ سے چھے مہینیں یوز کریے اب ہمیں گوشت کو گلانا ہے تو میں نے ایک پریشر کوکر لیا ہے اس میں ہم میٹ ڈال دیں گے اب اس میں ایک پیاز موٹی موٹی کاٹ کر ڈال دیں گے اور پھر ڈالیں گے ادھرک لیسون کا پیسٹ ایک ایک ٹی سپون اور آدھا ٹی سپون نمک ایک تیز پتہ اور آدھا کپ پانی اب اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر کوکر کا ڈھککن لگا دیں گے اب فلیم کو فل کر کے چھے سے سات سیٹی آنے دیں گے اور پھر پانچ سے چھے مینٹ کے لیے سلو پر پکا لیں گے اچھا اتنی دیر میں گوشت گل جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا اپنے حساب سے کہ آپ نے یہاں بیف یا مٹن جو بھی آپ نے لیا ہے وہ کتنی دیر میں گلتا ہے ہمیں اسے 95% تک گل آ لینا ہے تو 20 سے 25 منٹ کے بعد جب کوکر کا پریشر پوری طرح سے ریلیز ہو جائے پھر ہم اسے کھولیں گے تو یہاں گوشت اچھے سے ہمارا گل گیا ہے اور اس میں ابھی پانی ہے تو اسے تیز آنچ پر اور پکا لیں گے جب تک کہ سارا پانی ایوپوریٹ نہ ہو جائے میں نے یہاں ایک کھلا پین لیا ہوا ہے جس میں اسے ہم ڈال کر پکا لیں گے تو پانی جلدی سے ایوپوریٹ ہو جائے گا تو دیکھئے پانچ میٹ میں سارا پانی سوک گیا ہے تو اب ہم اسے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے مسالوں کی مکسنگ کے لیے میں نے ایک بڑا باول لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون دہی پھر یہ سارے پیسے مسالے اور کٹے مسالے ڈالیں گے نیکسٹ ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون اپنا خوشبودار اور ٹیسٹی مسالہ جو ہم نے روست کر کے پیسا تھا پھر ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہر ای میچ پیسی ہوئی ہر ای میچ کے خوشبو اور ٹیسٹ چٹکھارا بوٹی میں بہت مزے کا لگتا ہے اچھا تو میچ ہم نے کئی طریقے اس میں ڈالی ہے جیسے ہر ای میچ لال میچ کالی میچ تو آپ خیال سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بیلنس کر لیں پھر اجوائن کو اس طرح سے ہتھیلیوں میں مسل کر یا میچ کر کے ڈالیں تو خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور نیکسٹ میں ڈال رہی ہوں دو ٹی سپون بٹر بٹر سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ چاہے تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون کسوری میتھی روست کر کے ہاتھوں سے میچ کر کے اس طرح سے ڈال دیں گے پھر میں ڈال رہی ہوں ایک نیمو کا رس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھٹا تیکھا چٹ پٹا اب ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ڈالیں گے کون فلاور اور چاول کا آٹا اب اسے بھی مسالوں میں اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا مسالے اگر ڈرائی لگ رہے ہو تو اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون پانی ڈال لیں اور دیکھیں مسالے کا کلر بہت اچھا سا آیا ہے بٹ آپ چاہیں تو تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر اور ڈال دیں تو یہ اور بھی زیادہ پریزنٹیبل لگنے لگے گا تو اب سارا مسالہ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم میٹ کے پیسز ڈال کر اچھے سے مسالے میں کوٹ کر لیں گے ہاتھوں سے اچھے سے مسالے بوٹیوں پر لگا دیں اور پھر اسے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیں اچھا کبھی مہمانوں کا آنا ہو تو ایک دن پہلے آپ اتنی تیاری کر کے اسے فریز میں رکھ دیں اور جب کھانا ہو تو بس نکالیں اور فرائی کر لیں آپ کی مزیدار چٹکھارا بوٹی تیار ہو جائے گی منٹوں میں مکس کر کے اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو نمک مچ ٹیسٹ کر لیں اور اگر ضرورت ہو تو آپ بیلنس کر سکتے ہیں ایک گھنٹے مہرینیٹ کرنے کے بعد مسالہ اور بوٹی بہت اچھے سے گھل مل گئے ہیں تو اب ہم اسے فرائی کر لیں گے ایک کڑھائی میں آئیل میڈیم فلیم پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ون بائی ون پیسز ڈالیں گے اور فرائی کر لیں گے پیسز ڈالنے کے بعد ایک منٹ چمچ نہیں چلائیں گے جس سے مسالے اچھے سے بوٹیوں پر چپک جائیں اور جب لگے کہ ہلکا سا کلر اس میں آنے لگا ہے پھر اسے اُلٹ پلٹ کر ہر طرف سے بڑیاں سا گولڈن گولڈن فرائی کر لیں گے میٹ چونکہ ہم نے پہلے سے ہی گلا لیا ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا فرائی کرنے میں مشکل سے چار سے پانچ منٹ میں ہی میڈیم فلیم پر ہماری مزیدار چٹکھارا بوٹیاں تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں اچھے سے ہماری بوٹیاں ساری فرائی ہو گئی ہیں اور اس کی خوشبو بہت ہی بہترین آ رہی ہے تو چلیے اسے ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے باقی کے بیچ بھی فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری چٹ پٹی چٹکھارا بوٹی کواب بلکل تیار ہے یہ باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ مویسٹ اور کھانے میں بہت ہی ذائقے دار اور چٹ پٹی ہوتی ہیں اس بقریت پر یا بارشوں میں یا پھر جب بھی کچھ چٹ پٹا کھانے کا من ہو یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے یقین مانیے آپ کا آپ کے گھر والوں کا اور مہمانوں کا سب کا دل خوش ہو جائے گا اور سب ہی آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے اسے اور بھی چٹ پٹا اور مزیدار بنانے کے لیے اس پر ڈالیے تھوڑا سا چاٹ مسالہ، کھٹا کھٹا نیمو کا رس اور مزیدار سی ہری چٹنی لگا کر پیاس کے لچوں کے ساتھ اس کا لطف اٹھائیے امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اس ریسپی کو آپ لوگ لائک شیئر ضرور کریے آپ کے اپنے چینل لا جواب کھانا سواد کا نظرانہ کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر دیجے تو اس سے آپ کو ہماری ریسپی کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائیں گے مجھے کمنٹ ضرور کریے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور بیل آئیکن آپ کو دیکھنے کے لئے